گرازیل میں لینڈنگ سے پہلے ہیلیکوپٹر کے حادثے کا شکار ہونے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ لینڈ کر رہا ہیلیکوپٹر بجلی کی تاروں سے علج گیا اور اس کے بعد اس میں آگ لگ گئی حادثے کے وقت ہیلیکوپٹر میں سانسد اور ڈیپٹی میئر موجود تھے دونوں نیتاؤں سمیت ہیلیکوپٹر پر سوار سبھی لوگ سرکشت بتائی جا رہی ہیں جانکاری کے مطابق ہیلیکوپٹر میں براجیل کے سانسد ہرسی لیو، اراؤزو، ڈینیز اور والادیرس کے ڈیپٹی میئر ڈیمیٹ بیروسو کے علاوہ ہیلیکوپٹر میں پائلٹ اور ایک انیہ کرنچاری موجود تھا راج نیتا ایک چناوی پرچار کے بعد لاؤٹ رہے تھے تب ہی ان کا ہیلیکوپٹر حادثے کا شکار ہو گیا بتائے جا رہا ہے کہ بجلی کی تار سے ٹکرانے کے بعد ہیلیکوپٹر میں بھینکر آگ لگ گئی ہیلیکوپٹر کے حادثے کا شکار ہونے کے بعد دمکل ویبھاگ موقع پر پہنچا اور آگ پر کابو پا لیا دمکل ویبھاگ کے انسار بجلی لائن سے ٹکرانے سے پہلے پائلٹ نے نینترن کھو دیا تھا حادثے میں ہیلیکوپٹر سوار نیتاؤں سمیت چاروں لوگوں کو معمولی چوٹ پہنچی ہے اور انہیں نزدی کی اسپطال میں علاج کے لیے بھرتی کرائے گیا ہے تمام بڑی خبروں کے لیے بنے رہیے کنی ٹائمز کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں